السلام علیکم دس نبی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانہ شروع کر دیا تو اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کی بنیاد بنیاد پڑ جائے گی طائف میں بنو سقیف کے خاندان ان سب میں بڑا تھا ان کے سردار عبدیان لیل مسعود اور حبیب تھے یہ تینوں بھائی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک نے کہا اچھا اللہ تعالی نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے دوسرا بولا اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا ملتا ہی نہ تھا جس کو نبی بنا کر بھیجتا تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اگر تُو سچا رسول ہے تو تیرا انکار کرنا خطرہ خطرے سے خالی نہیں ہے وہ اگر تُو جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں ان سرداروں کی اس سخت گفتگو کے بعد بیعب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے ہرنی کی فریاد حضرت زید بن ارکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے ہمارا گزر ایک آدمی کے خیمے کے پاس سے ہوا دیکھا تو وہاں قریب میں ایک ہنی بندی ہوئی تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ اس آدمی نے مجھے شکار کے پکڑ لیا ہے جبکہ جنگل میں میرے دو بچے ہیں یہ آدمی نہ تو مجھے زبا کرتا ہے کہ مجھے راحت ملے اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تجھ کو چھوڑ دوں تو کیا دودھ پلا کر واپس آ جائے گی تو اس نے کہا ہاں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بان دیا اتنے میں وہ آدمی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا یہ ہرنی ہمیں بیچو گے تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ہدیہ ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم خدا کی میں نے سنا ہے کہ ہرنی جنگل میں زور زور سے کلمہ شہادت پڑھتی تھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے والدین کی اطاعت فرما برداری کرنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے سامنے عدب کے ساتھ پیش آنا انتہائی ضروری ہے اللہ کے راستے میں جانے والوں کو دعا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے نام پر سفر شروع کرو اور یہ دعا دی اے اللہ ان کی مدد فرما ہر حال میں اچھی طرح وضو کر کے مسجد جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف اور ناغواری کے باوجود پوری طرح مکمل وضو کرنا مسجدوں کی طرف زیادہ قدم بڑھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ عمال گناہوں سے آدمی کو بلکل پاک صاف کر دیتے ہیں موجزات کو نہ ماننا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل لے کر آئے تو وہ لوگ اپنے اس دنیائی علم پر ناز کرتے رہے جو انہیں حاصل تھا آخر کار ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کے وہ مزاق اڑایا کرتے تھے سمندر انسانوں کی غزہ کا جریہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہی نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ تم اس سے تازہ گوست خواہو اور اس میں سے ضروریات موتی وغیرہ نکالو جن کو تم پہنچتے ہوئے ہو اور تم کو کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ دریا میں پانی پر تیرتی ہوئی چلی جا رہی ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی روزی تلاش کر سکو اور تم شکر ادا کرتے رہو قیامت سے ہر ایک ڈرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مقرب فرشتہ کوئی زمین کوئی ہوا کوئی پہاڑ کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو اس لئے کہ جمعے کا دن ہی قیامت قائم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفرجل یعنی بہی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو اور یہ جان کر رکھو یہ جان کر رکھو کہ اللہ تعالیٰ گفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے دوستو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامیک تیچر کو سسکرائب کرے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائے لائک کریں شیئر کریں السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی